موسیقی ہر راج راج کا آخری تاہی حصہ ہوتا ہے تو ہمارا رب بزر ہوا برتب آسپانس پر نظر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا کی قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں جب ساری ساری سور ہی ہوتی ہے تو ہم جا کر اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری پکار پر لپے کرتا ہے اور ہماری خواہشات کو بنا کرتا ہے اور ہمیں حق دیتا ہے تہجود ہمیں پاک کے قریبے کر دیتی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے انتہی رہیم وہ برتر ہے پہجود پرنے والے والے کی زندگی میں سکون خوشی وہ کامیابی ہی کامیابی ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے آپ سوچ دھنے سے لے کر پڑھا کریں یہ خاص آپ کے لئے زیادہ کی گئی ہے یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام مکام مکر پر پائز فرمائے گا بے شفے شراب کا اٹھنا نفس کو سک پہمار کرتا ہے دل و دل و دماغ کی اکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات ہی بات نکالتا ہے بے شک آپ کا رب جانتا ہے آپ کریں تم تاہی شب کی کے قریدوں ایک تاہی شب نماز میں قیام کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ایک جماعت تھی آپ لوگوں کے ساتھ قیام میں شامل ہوتی ہے اور اللہ ہی رات دن کے گھٹنے اور بڑھنے کرنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے جب ہم فکر فکر فریشانی کی وجہ سے ٹھیک سو سے سو نہیں پاتے تو رات و رات میں سے میدار اللہ کی نعمت کو اٹھیں وضو کریں اور تہجد پڑھیں وہ رب کائنات میں سننے کا متضیر ہے ہم جب اپنے ہی نعموں کے بوجھ دلشتر جاتے ہیں تو جو سبجوں تہجد کی نماز میں محسوس ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں یہ ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے تہجد کی ادائی کی کی صرف رمزان کی آخری دس راتوں کا انتظار مت کریں بلکہ اس کو اپنے معامل کا حصہ بنالیں پھر چاہے تو ایک اچھی سہت والی زندگی کے لیے ہو یا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی معافی ایک اچھا شریف کے حیات برکت والی دولت یا زندگی اور آخرت کے اینت خیانات میں کامیاتی ہم سب کچھ اپنے پفردکار سے بانگ سکتے ہیں بے شک میں جواؤں کو سنتا ہے محبت سے جب ہم خالی کے حقیقیس کے پاس تن ہاں اپنے دل کا حال بہران کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہر درد کو سمیت لیتا ہے